پاکستان کرکٹ بورڈ کو محسن نکوین نے سیلمہ بنا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر 2023 سے اب تک پاکستان کے کیپٹن چینج ہو رہے ہیں اور کوچس چینج ہو رہے ہیں لیکن پاکستان نے ایک بھی بندے نہیں کھیلا چینج ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آرہا نومبر 2023 میں بابا ریزائن کر گئی 50-50 ورلڈ کپ میں پور پرفارمس اور پور کیپٹنسی کی وجہ سے بابا کو ریزائن کرنا پر آم سب نے کرٹیسائز کیا اور آخر کا نومبر 2023 میں کیپٹن بابا ریزائن کر دیا ہے شہین شاہ آفریدی کو نومبر 2023 میں اپوائنٹ کر دیا گیا وائٹ بال کا کیپٹن اور شہین شاہ آفریدی نے جنوری میں نیوزی لینڈ کا ٹور کیا اور نیوزی لینڈ میں وہ چار ایک سے ٹی ٹوینٹی سیریز ہار گئے تو اس کے بعد ان کو کیپٹن سیشپ سے ہٹا دیا گیا اپریل 2024 میں بابا آزم کو دوبارہ اپوائنٹ کر دیا گیا وائٹ بال کا کیپٹن یعنی او ڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی کا کیپٹن مقرر کر دیا بابا آزم کو میں 2024 میں گیری کرسٹن اپوائنٹ ہوئے ایز ہیڈ کوچ اور پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلا ٹی ٹوینٹی کا جب ٹی ٹوینٹی کے ورلڈ کپ میں پور پرفارمس کی وجہ سے بابا آزم ریزائن ہو گئے ستمبر 2024 میں اور وہ ریزائن کی وجہ بنتی بھی تھی کہ پاکستان یو ایسے سے بھی ہار گیا اور انڈیا سے بھی تقریباً جیتا ہو میچ ہارا اس کے بعد اکتوبر 2028 میں آج کے دن گیری کرسٹن بھی ریزائن کر گئے ہیں ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ سمجھ نہیں ہے اور آل ڈیٹ ہیپنڈ اپیڈیڈ ویر پاکستان اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ نے ونڈے انٹرنیشنل کھیلا ہی نہیں ہے تو کوچ بھی ریزائن کر گیا ہے اور کیپٹن بھی ریزائن کر گیا ہے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی شکریہ